سنو یار آج ہم پتے کیا بنا رہے ہیں پنجابی سٹائل چیز مہگی کھائیے تم نے کبھی اس کے لیے میں نے کیا دیا ہے سمپلی تین پاکٹ لے لیا میرے مہگی کے ٹھیک ہے مہگی تو کھاتے ہی ہیں ہم گھر پہ پڑی ہوتی ہیں ہمارے ٹھیک ہے اب بھائی سمپلی میں نے کر لیا ہے مہگی کو بوائل اب مہگی کو بوائل کیسے کرتے ہیں مہگی ڈالی ہے باول میں پانی ڈال دیا ٹھیک ہے آسان بوائل تو کرنا آتا ہے اب میں نے رکھ دیا ہے اس کو گیس پہ بس اب میں نے گیس فول کر دیا ہے اس کے اندر میں تین چمچ تیل کے ڈال دوں گی کیا کروں گی تیل کیوں ڈالوں گی بھائی اسی لیے تاکہ جو مہگی ہے نا وہ چپکے نہیں آپس میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ میں ڈال دی ہوں تیل اب تیل تم کوئی بھی دے سکتے ہو میں نے ہاں پہ رہ فائنڈ لے لیا ہے اب وہ تمہاری مرضی ہے دو تین چمچ ڈالنا ہے تاکہ جو ہماری مہگی ہے وہ مست الگ ہو جائے ٹھیک ہے اب بھائی اس کو تھوڑا ہلا لو پورا اچھی طرح سے اور اس کو چھوڑ دو اب یہ اپنے آپ مست بوائل ہو جائے گی تم کیا کرو دوسری سایڑاو اور ایک کڑھائی دو لے لی اب کیا کرو اس کے اندر دو چمچ بٹر ڈال دو اگر بٹر نہیں ہے تیل ڈال دو تیل کم ڈالو زیادہ ڈالو وہ تمہارے دو چمچ بٹر ٹھیک ہے اب بھائی بٹر تھوڑا گرم تو ہونے دو پہلے پڑھ دی یہ کیا ڈالے گی اب سنو اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں پیاز اب بھائی تم سوچتے رہتے ہو چھوٹے کاٹے موٹے کاٹے بڑے کاٹے لمبے کاٹے بھائی دیکھو میں نے نا دونوں طرح کے ڈال دی ہیں چھوٹے بھی ڈال دی ہیں اور لمبے بھی ڈال دی ہیں اب کچھ نہیں کرنا ہے اس کو بس ہلا دینا ہے تھوڑے سے جو پیاز ہے نا ہم کو پنک ہونے دو ٹھیک ہے اب جب ہمارے پیاز پنک ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں شملا مرچ جال دی نہیں ہے اب بس یہ میں ویٹ کر رہی ہوں کہ پنک ہو جائیں چلو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں شملا مرچ اب میں کیا کروں گی بہت سمپل شملا مرچ کو بھی ہلا لوں گی ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو تھوڑا ہی لائیں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا جب ہماری شملا مرچ اور پیاز تھوڑے سے آپس میں بھن جائیں گے تو اس کے بعد اگر تمہارے پاس پتہ گو بھی ہو اور تم کھاتے ہو تو بھائی پتہ گو بھی بھی ڈال دینا پر جو پتہ گو بھی نہیں کھاتے ان کے لیے پیاز اور شمڈا مرچ بہت ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا بھائی اس کے اندر ٹاماتر دیکھو میں نے ٹاماتر بلکل بھی ایچھا نہیں ہے کہ بہت چھوٹے اور بہت بڑے کاتے ہیں میرے جیسمن کر رہا تھا جتنی جلدی میں کر سکتی ہی میں نے ٹاماتر کو کاتا اور اس کے اندر ڈال دیا سب سے مست فائدہ یہ ہے کہ لاسٹ میں سب بھون کے ایک دم پک جاتے ہیں تو کوئی کرک نہیں بڑھتا اب یہاں پہ پیاز ٹاماتر شمڈا مرچ بھون رہے ہیں دوسری سائیڈ اب میں اپنی میاگی دیکھنے آوں گی ہاں اب بھائی یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ پکی یا نہیں پکی ہاں اب تو یہ پکری ہے دیکھو گے تم بلکل مست الگ لگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے دکھ رہا ہے نا تمہیں چاکو سے اب بھائی میں کڑائی پہ واپس آگئی یہ بھون رہی کی تینوں چیزیں پیاز شمڈا مرچ ٹاماتر اب میں نے ڈال دیا تھوڑا پانی جلنی چاہیے نا ہمارا مسالہ تو اب میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب باری آئے گی مسالوں کی سب سے پہلے میں نے ڈالا بھائی کچن کے یہ لگا لو میرا تو چھوٹا چمچ ہے ایک تمہارا آدھا چمچ ہوگا ٹھیک ہے اور کیا کرنا اب تھوڑی سی لال مرچ تھوڑی سی ڈالنی ہے زیادہ نہیں اور آدھا چمچ پونہ کی قریب نمک نمک تمہاری مرضی ہے تم جتنا بھی کھاتے ہو ٹھیک ہے اور باری آئی گرم مسالے کی اور اس کے بعد کیا جو بھی ہلدی تھوڑی سی ہلدی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے مسالوں کو ہلا لینا ہے اچھی طرح سے اب تم دیکھو پانی تو سون گیا یہ تو دوبارہ سے ڈرائے ہو گئے ہے نا اب کیا ہوگا دو مسالے تو بھائی رہی گئے ایک سب سے پہلے ہمیں ڈال لینا ہے کالی مرچ تھیک ہے کالی مرچ بہت ضروری ہے تھوڑا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد بھائی جتنے پیکٹ مائگی لے رہے ہو اتنے پیکٹ مائگی مسالہ ڈال دو ڈال دی مائگی مسالہ اب بھائی دکھ رہے ہیں نا سوک رہی ہے تو اسی لیے ہم نے تھوڑا اور پانی ڈالا ٹھیک ہے تھوڑا اور پانی ڈالنے کے بعد بھائی پھر سے ہی ڈالو کالر دیکھو میں نے بلکل فلاش یوز نہیں کیا ہے تاکہ تمہیں اگزاکٹ کالر سمجھائے اب اس طرح کا کچھ کالر آئے گا اب بھائی مائگی تو تھی بوائل ہو گئی تھی میں نے اس کو دھویا لیا تھنڈے پانی میں اور مائگی کو کیا کر رہا الگ الگ کر دیا ٹھیک ہے دکھ رہے ہیں تمہیں بلکل تھنڈے پانی میں میرے مائگی کو دھویا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک چھنڈی میں نکال کے اس طرح سے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اب میں دوبارہ اپنی کڑائی پہ آئی ہو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اوری گیانو اور ڈال رہی ہوں چلی فلیکس اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی ضروری نہیں ہے سیمپل جو میں نے اب تک بتایا ہے وہ سب ڈال دینا امپورٹنٹ ہے دیکھو میں نے سرکہ سویا اور ٹومیٹو سوس لیا ہے ٹھیک ہے جو کی وینیگر ٹومیٹو کیچپ اور سویا سوس کے نام سے بوٹلز میں آئے گی ٹاپس کی میں نے لی ہے اب کڑائی میں میں دھیرے دھیرے کر کے ڈال دوں گی سرکہ اور سویا بلکل زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل خراب کر دے گا تھوڑا سا ڈالنا ہے آدھا ڈھکن سرکہ اور آدھا ہی ڈھکن سویا زیادہ ڈال دوگے تو وہ بلکل کالا کر دے گا ٹھیک ہے اور ٹومیٹو کیچپ ڈال نہیں ہے آپ کو ٹومیٹو کیچپ آپ ایک ڈھکن ڈال سکتے ہو اور تین چار پاکٹ اگر ایک روپے پالے لے رہے ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھو تینوں سوسس کو میں نے ڈال دیا ہے کلر ایک دم مست ہو جائے گا ٹومیٹو پوری طرح گل جائیں گے پیاج اور شملا مرچ بھی اچھے سے گل جائے گی اب مگی بوائل ہو رکھی ہے سمپلی کڑائی میں ڈال دوں اور اب دیکھو کیا کیا میں نے یہی ہمارا فائنل سٹپ تھا اس کو میں نے ملا لیا ہے دیکھو یہ چومن ہماری تیار ہو گئی ہے اب بس اس کو کیا کرنے پلیٹ میں ڈال دینا میں نے یہاں پہ دو پلیٹ بنائی ہے تین پاکٹ کے حساب سے دو پلیٹ بہت مسک بنی ہے اور اس کے بعد ڈال دیں آپ کو چیز چیز دیکھو یہ میں نے امول کے سلائسز لیا ہے تم کسی بھی کمپنی کے لوگ بہت آرام سے مل جاتے ہیں گرم گرم مگی پہ آپ کو یہ چیز کے سلائسز ڈال دینے ہیں جب آپ یہ چیز ڈالو گے تو یہ گرم تو ہے اتنی کہ یہ آٹوماتک پگل جائے گی چاہے کھالی چیز کھائیے بہت ہی ہم لگتا ہے آپ انجوائی کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ ویڈیو کیسی منی ہے اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مجھے بتاؤ کہ میں آپ کو لئے کونسی ویڈیو ڈالو ٹھیک ہے تو یہ پنجابی چائنیز مگی کھاؤ اور انجوائی چاہے کھائی 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 ک